اور ایک اور اہم خبر نیشنل کارنفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حباس اور اسرائیل کے بیچ تازہ تناو پر رد عمل ظاہر کرتے میں کہا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے کسی بھی حالت میں بری ہوتی ہے اس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے کتنے مر گئے ہیں کتنے اسرائیلی بے گناہ مر گئے کتنے پلسٹینین بے گناہ مر گئے جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے افسوس یہ ہے یونیٹین ڈیشن فیل ہو گئی ہے وہ پلسٹین کا یہ اتنے سالوں سے صدیوں سے یہ قصہ پڑھا ہوا ہے اور اس کو سالم نہیں کر رہے ہیں اور بے گناہ لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں اور جمع کشمی میں ماضی کی حکومتوں کے ذریعے بیک دور بھرتیوں سے متعلق چیف سیکریٹری کی بیان پر نیشنل کارنفرنس کے چیف ترجمان ترویر صادق نے کہا ہے کہ سرکار کے پاس تمام ادارے اور ایجنسیاں موجود ہیں ایسے میں انہیں دکھانا چاہیے کہ کن لوگوں نے بیک دور بھرتی کی ہے تنویر صادق نے کہا کہ سرکار یہاں الیکشن کرائے تو پتا چل جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انہیں غلط کیا ہو گا یعنی نیشنل کارنفرنس نے غلط کیا ہو گیا تو لوگ انسی کو ووٹ نہیں دیں گے ان کے پاس سارے ادارے ہیں وہ بتائیں اس کا مطلب ہے جس طرح اگر سار کوئی بیک ڈور اپوائنٹمنٹ ہے تو کیا وہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ والوں کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں یہ کتنا بچکانہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ان لوگوں کا آپ کے پاس سارے ادارے ہیں آپ ساری گورنمنٹ کی ایجنسیز آپ کے پاس ہیں تو مجھے ایک دکھائیے نا اگر نیشنل کارنفرنس کی بات کروں گا کہ نیشنل کارنفرنس نے کوئی بھی ایسے چیز نہیں کیا جس میں بیک ڈور اپوائنٹمنٹ وہ کچھ بھی بتائیں سب سے ایمپورٹنٹ ہے ان کے پاس ایجنسیز ہے وہ بتائیں کہاں گلتی ہوئی ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ ایک بار الیکشن کریں اگر لوگ ہم سے خفا ہیں تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اگر لوگ ہم سے خوش ہے اور ان سے خفا ہے تو ان کو یہاں سے جمہو کشمیر سے باہر نکال دیں گے آج پاور کرائسز ہے آج آپ نے نو ہزار جو یہ ہیں جو جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایلوٹ کی ہیں زمین کون ہیں وہ لوگ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں یہاں عوام ہے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حکومت سے لیکن آگے کوئی ہے ہی نہیں آگے بیورکریسی چل رہی ہے تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کا موقع ہے اور الیکشن ہونا چاہے